بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیس جولائی دوہزار بیس بروز جمعیرات سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقوف عرفہ آزمین حج کے کافلے آج میدان عرفات پہنچیں گے آزمین حج آج جمعیرات کو حج کا رکن عظم وقوف عرفہ آدا کریں گے آزمین کے کافلے منہ سے پہنچیں گے میدان عرفات میں وزارت سعز نے حجاج کی صحت اور سلامتی کے لیے تمام اختیارتی تدابیر کے ساتھ تیاریاں مکمل کر لی طبی عملہ حجاج کی صحت کے حوالے سے تمام سہولتوں کے ساتھ موجود ہے عرفات میں ایک موبائل حسبتال اور مزدلفہ میں موبائل کلینک موجود ہوں گے وزارت سعز نے مشتبہ کرونا کیسز کا پتہ لگنے کی صورت میں علیدہ کیمپ بھی قائم کیا ہے تاہم وزارت نے کہا کہ فیل وقت کوئی بھی حاجی نئے کرونا وائرس کا مریض نہیں ہے سعودی خبر سائن دارے اس پی اے کے مطابق شہری دفاع کے محکمے نے بھی حجاج کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی شہری دفاع کے کمانڈر میجر جنرل حمود الفرج نے بتایا کہ شہری دفاع کی ٹیمیں اور یونٹس اپنے فرائز انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں قبل آزین آزمین حج کے کافلے تواف قدوم اور صحیح ادا کرنے کے بعد منہ پہنچے انہوں نے بدھ کو منہ میں یوم الترویہ عبادات اور دعاوں میں گزارا آزمین سماجی فاصلے کی پبندی کرتے ہوئے مناصق حج ادا کر رہے ہیں سعودی میڈیا کے مطابق یعنی آج جمعرات کو زہر اور اثر کی نمازیں ایک ازان اور دو تکبیروں کے ساتھ میدان عرفات میں ادا کی جائیں گی شیخ عبداللہ المنی خطبہ حج دیں گے دس زبانوں میں اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اردو میں بھی حج کے خطبے کا ترجمہ براہ راست نشر کی جانے کا انتظام کیا گیا ہے مسجد الحرام جنرل پریزیڈنسی نے اعلان کیا کہ القرآن السنہ چینل سے مدان عرفات سے حج خطبہ دس زبانوں میں اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے خطبہ حج پھر زہر اور اثر کی نمازیں قصر کر کے دو دو رکت پڑی جائیں گی جس کے بعد حجاج دعائیں کریں گے افتاب غروب ہونے تک دعاوں کا سلسلہ جاری رہے گا وزارت اسلامی امور نے مدان عرفات میں محجد نبرا کو پہلے سے سینٹائز کر دیا صفائی کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلے کیلئے علامتیں بھی لگائی گئی ہیں حجاج کے کافلے سوری غروب ہونے کے بعد مدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ازان اور دو تکبیروں کے ساتھ مزدلفہ میں ادا کریں گے یہاں بھی مسجد المشہر الحرام کی صفائی اور سینٹائزنگ کی گئی ہے وزارت حج نے حاجیوں کی رہائش کے لیے بقاعدہ کیمپ قائم کیے ہیں دیگر برسوں کے مقابلے میں اس سال حاجیوں کے کافلے منہ سے مدان عرفات کسی رکاوٹ کے بغیر پہنچے عرفات سے مزدلفہ اور وہاں سے منہ کا سفر بھی پرسکون ہوگا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حجاج بہت کم تعداد میں ہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر ہر طرح کے انتظامات ہنگامی نویت کے ہیں مدان عرفات کا محلے وقوع اور تاریخ کیا ہے مدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض مدان ہے جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے آزمین حج نوز الحجہ کو جمع ہوتے ہیں یہ مدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے یہ شمال جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلہ میں گرا ہوا ہے نوز الحجہ پہلے یہ مدان سنسان رہتا ہے جبکہ حج کے دن کسی شہر کا منظر پیش کرتا ہے تاہم کرونا کی وبا کے وائس محدود حج اس کا ایک حصہ ہی عباد ہوگا بارش کے دوران غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا سلانہ ممول کے مطابق بدھ اور جمعیرات کی درمیانی شب غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی کی نگرانی میں یہ کام انجام دیا گیا غلاف کعبہ کی تبدیلی کے کام کا بارش کے دوران بھی جاری رہا سبق نیوز کے مطابق غلاف کعبہ کی تبدیلی کے دوران تمام اختیاطی تدابیر اختیار کی گئی سعودی خبر سائندار ایس پی اے کے مطابق پرانا غلاف اتار کر نیا غلاف کعبہ پر چڑھایا گیا یہ کام کئی اداروں کے تعاون سے انجام دیا گیا اس سے قبل غلاف کعبہ کو کافلے کی شکل میں سپیشل ٹرک کے ذریعے کنگ عبدالعزیز قصوت کمپلیکس سے منتقل کیا گیا غلاف کعبہ کی حفاظت پھٹنے سے بچانے اور کسی بھی قسم کے نقصان سے حفاظت کے لیے ٹرک کے اندرونی حصے میں خاص مادے کا لیپ کیا گیا تھا سپیشل ٹرک کے ہمرا تقنیقی ٹیم اور موبائل ورکشاب بھی تھا قصوت کمپلیکس کے ہیڈ کوارٹر سے مسجد الحرام تک غلاف کعبہ کے کاریگر ہنرمند جبکہ غلاف کعبہ کمیٹی کے ارکان کاروان کے ساتھ چل رہے تھے غلاف کعبہ کی تیاری کے مراحل نئے غلاف کعبہ کی تیاری میں 670 کلو گرام خالص ریشم 120 کلو گرام خالص سونا اور 100 کلو گرام چاندی کے دھاگے استعمال کیے جاتے ہیں سونے کے دھاگوں سے قرآنی آیات کی کڑھائی ہوتی ہے ریشم خصوصی طور پر اٹلی سے درامت کیا جاتا ہے جبکہ سونے اور چاندی کا پانی چڑھے دھاگے جرمنی سے منگوائے جاتے ہیں غلاف کعبہ کی تیاری پر ایک ادارے کے مطابق 22 ملین ریال سے زیادہ لاغت آتی ہے ایکزٹ ری انٹری ویزے میں بھی تین ماہ کی مفت تسیح سعودی عرب نے سفری پابندیوں کے پیش نظر غیر ملکیوں کے خروج اودہ ایکزٹ ری انٹری ویزے میں تین ماہ کی مفت تسیح کر دی تسیح کی کاروائی خودکار نظام کے تحت انجام دی گئی الاخباریہ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ان غیر ملکیوں کے خروج اودہ ویزے میں تین ماہ کی مفت تسیح نیشنل انفرمیشن سینٹر کے تعاون سے کی ہے جو ویزہ حاصل کرنے کے بعد سفری پابندیوں کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے محکمہ پاسپورٹ نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر بتایا کہ ایکزٹ ری انٹری ویزے میں تین ماہ کی مفت تسیح خادمے ہرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر کی گئی یاد رہے کہ اس سے قبل محکمہ پاسپورٹ نے خروج اودہ ویزے ایکزٹ ری انٹری پر بیرون مملکت مقیم غیر ملکیوں کے اکاموں میں خودکار نظام کے تحت تسیح کی ہے یہ تسیح ان تارکین کے اکاموں میں کی گئی جن کی میاد ختم ہو گئی تھی دوسری طرف سعودی عرب میں مجود غیر ملکیوں کے ویزٹ ویزوں میں خودکار طریقے سے تسیح کا کام بھی مکمل ہو گیا یاد رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے غیر ملکیوں کے اکاموں اور ویزوں میں تین ماہ کی تسیح کی منظوری دی تھی کرونا وائرس کے حوالے سے مجودہ حالات غیر معمولی ہیں جن کے پیش نظر سعودی حکومت کی جانب سے خصوصی مرات کا اعلان کیا گیا تھا سفری پبندیوں کے دران حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کرتے ہوئے اودہ کی سہولت جاری کی گئی جو تحال جاری ہے اودہ آپشن سے وہ غیر ملکی مستفید ہو سکتے ہیں جو اکامے پر مملکت میں مقیم ہوں یا جن کے خروج اودہ یا فائنل ایکزٹ لگے ہوں علاوہ عظیم ویزٹ ویزے پر آنے والے اودہ یعنی ریٹرن کے آپشن سے مستفید ہو سکتے ہیں وزارت نے وطن واپسی کے خواہش مند مختلف ویزوں پر مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے عودت آن لائن پروگرام کا اجراء کیا ہے اس کی اطیعت واپسی کے خواہش مند تمام غیر ملکیوں کو اپشر کے ذریعے واپسی کی درخواست دینے کی سہولت فرام کی گئی ہے اودہ اپشن میں اندراج کرانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے جس میں سفر کرنے والوں کا اکامہ نمبر، تاریخ پدائش، موبائل نمبر اور جس شہر سے سفر کرنا اور جہاں سے آنا ہوکا اندراج کیا جاتا ہے اودت پروگرام سے استفادے کے لیے ضروری نہیں کہ امیدوار کا اپشر پر اکاؤنٹ بھی موجود ہو حج مقامات میں بغیر اجازت داخلے کی کوشش 244 افراد گرفتار وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ حج موسم کے دران منہ مزدلفہ اور عرفات کے اطراف سیکیورٹی حصار قائم ہے موسم کے اختتام تک جاری رہے گا کسی بھی غیر قانونی طریقے سے ان مقامات میں داخلے کی اجازت نہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے بدھ کو حج کے تازہ سرورتحال پر بریف کرتے ہوئے کہا کہ نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررح حفاظتی تدابیر کی پبندی سب پر لازم ہے کوئی بھی ان سے مستثنہ نہیں ترجمان نے کہا کہ سیکیورٹی فورس کے ادارے ایسے کسی بھی شخص کو جس کے پاس حج اجازت نامہ نہیں ہوگا اسے مقدس مقامات پر داخل ہونے سے روکیں گے دنی اثنہ سعودی خبر حسان ادارے اس پی اے نے سیکیورٹی فورس کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ حج مقامات پر بغیر اجازت غیر قنونی طریقے سے حج مقامات میں داخلے کی کوشش کرنے والے دو سو چوالیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا ترجمان نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر زور دیا کہ وہ بغیر اجازت نامے کے حج مقامات میں داخل ہونے کی کوشش سے گریز کریں زارت داخلہ کی جانب سے خزشتہ ماں سے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ پرمٹ کے بغیر مشاعر مقدسہ جانے پر دس ہزار ریال جرمانہ آئد کیا جائے گا حج مقامات میں داخلے پر پبندی کا نفاظ گزشتہ ماں سے لوگوں کو اٹھائیس طریق سے کیا گیا جو بارہ زلحاج تک جاری رہے گا مشاعر مقدسہ میں آج بارش کا امکان مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں آج گرش چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے سعودی پریسیجنسی کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا کہ مینہ مزدلفہ اور عرفات میں تیز ہوا کا امکان ہے جس کی رفتار پندرہ کلومیٹر فی گھنٹے سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات نے کہا کہ حج مقامات میں درجہ حرارت انتیس سینٹی گریڈ سے سنتیس سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ مدینہ منورہ میں رات گیارہ بجے تک بارش کا امکان ہے مشاعر مقدسہ میں سعودی الیکٹرک کمپنی کی قابل اعتماد خدمات مکہ مقرمہ میں دوران حج مسجد الحرام میں حاجیوں کی آمد کے موقع پر ان کی صحت کی دیکھبال اور حفاظت کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں عرب نیوز کے مطابق حج سیکیورٹی فورسز کے اسسسٹنٹ کمانڈر میجر جنرل محمد بن وصل الہمدی نے بتایا کہ حجاج کرام کی سیکیورٹی کے لیے حج انتظامات کی حتمی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کرونا وائرس کے پھلاو کو ہر ممکر روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے طور پر مسجد الحرام میں داخلی اور خارجی راستے الگ الگ متین کیے گئے ہیں رمہ سال حج کے حفاظتی انتظامات صحت کی دیکھبال اور دیگر منصوبوں میں خصوصی طور پر عمل درامت کیا جا رہا ہے سعودی الیکٹرک کمپنی کی جانب سے بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں دورانہ حج تمام تر انتظامات کے ساتھ قابل اعتماد خدمات کو یقینی بنانے کے لیے ماہر عملہ ہر وقت مجود ہے سعودی الیکٹرک کمپنی کے ویسٹن سیکشن کے انچارج نے دورانہ حج جنرل سپروازر عبدالسلام بن راشد العمری نے بتایا کہ وزارت توانائی کی زیر نگرانی الیکٹرک کمپنی کا اپریشنل منصوبہ مختلف سرکاری اداروں کے ساتھ اہم اہم کی قطعت عمل میں لیا گیا عبدالسلام بن راشد العمری نے مزید کہا کہ اپریشنل پلان پر عمل درامت کے لیے پانچ سو انجینئیس، ٹیکنیشن، ماہرین اور تربیت یافتہ افراد بجلی کی فراہمی کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے تائنات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ